اسلام علیکم جی اگر آپ یہ ویلاغ اتوار کو دیکھ رہے ہیں تو پیر کے روز متوقع ہے کہ حکومت پنجاب نے جو نور اکنی بورڈ بنایا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے بلکہ میاں نواز شریف نہیں ان کے مولج کی طرف سے مولج کا طرف ہمارے ایک اور ویلاغ میں کروا چکے ہیں ہم جو ان کا علاج کر رہے ہیں فیاض شال صاحب فیاض شال صاحب نے رپورٹ بھیجی ہے اس رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا اس رپورٹ یہ نور اکنی بورڈ ہے اس سے پہلے جو بورڈ تھا اس میں میاں صاحب کے جو پرسنل مولج ہیں ڈاکٹر ادنان صاحب آج کل لوکیوئے نے وہ پہلے داکٹر صاحب نے دو ناملوم افراد بلکہ خلائی مخلوق کے دو افراد جو تھے انہوں نے واغ کرتے ہوئے پہنڈ لگائی تھی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لوکیوئے رہن دے داکٹر صاحب بڑی پوپلی شخصیت ہے بڑے مطلب کہ نرم گرم شخص ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو تھے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے قائم رکھے ڈاکٹر ادنان صاحب جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا تھا پچھلے بورڈ کے اندر اس نورکنی بورڈ وہ چھوٹے لوگوں پر بشتمل تھا اس بورڈ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا بورڈ بھی بڑا کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نتائج جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لیے جانے مقصود ہیں پچھلے بورڈ نے کہا تھا کہ ہم ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے اور اس بنیاد کے اوپر اس بورڈ کو بڑا کیا گیا تاکہ اپنے یوتھیے بھی اس کے اندر ڈالے جائیں اور ان سے بھی پوچھا جائے اور رائے کو ریشٹورٹ کرنے کی کوشش کی جائے اب فیاس شال صاحب نے جو رپورٹ لکھی ہے یہ میڈیکل ہسٹری ہے جناب نواز شریف صاحب کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بڑی باتیں مارکیٹ میں ہیں تو تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں کیونکہ اوفیشلی یہ رپورٹ جو ہے ہمارے ہاتھ لگی بلہ اوفیشل رپورٹ جو ہے ہمارے ہاتھ ان اوفیشلی لگی ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ اس میں ہے کیا شال صاحب کیا ہیں میں اپنے کے الگ ویلاغ کے اندر ان کا تعریف آپ سے کروا چکا ہوا ہوں امریکہ کے اندر دل کے امراض کے جو لیجڈ ڈاکٹر دینے جا سکتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں جی اور اس علاقے سے ہیں جو ہمارا کبھی علاقہ ہمارے بزرگ پہاں سے عیجت کر کے ادھر آئے تو جو ہمارا علاقہ تھا وہ اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے جی تو ساڑھا علاقہ آئے گا تھے بندہ ذہین کیوں نہیں ہوئے گا پھر آہو تو وہ جناب ڈاکٹ صاحب نے ریپورٹ لکھ کے بھیجی ہے اور ریپورٹ کے آخر میں انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ تو ہو گئی ہوگا لیکن ڈاکٹ صاحب لکھتے ہیں کہ ان سے پہلی دفعہ اس حوالے سے رابطہ تیرہ جون دو ہزار چار کو ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی دل کا مسئلہ تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو اس طرح کا کوئی مرض نہیں تھا اور یہ جو تکلیف تھی یہ ان کی شروع ہوئی مشرف کی قید کے دوران اور جس طرح مشرف صاحب جو تھے ان کو قید تنہائی میں ڈرکھ کے ٹورچر کر رہے تھے اور ان کے اوپر جس طرح مطلب کیا جاتا تھا ناظر نواز میں پلا اپنے باپ کا شہزادہ ہے نواز شریف جس طرح اس کو ان کے باپ نے والد صاحب نے میاں شریف صاحب نے پالا ہے وہ ان کو اپنے گھر کا مو متھا کہا کرتے تھے جب میاں صاحب کے اوپر بھی جوانی کے دن تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے خاص ناز اور نخرے اٹھائے گئے ہوں یار اور اس بندے کو آپ جو ہے وہ جیل کی کوٹھری میں ڈال دیں اور رات کو پھر جس طرح سلاخیں کھڑکائی جائیں کہ وہ بندہ سو نہ پائے تو وہاں پہ جی ان کو دل کا مسئلہ ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے ہو کے آئے ہیں جیل دے وچوں وہاں پہ کیا کیا تارچر کی قسم ہوتی ہے جو آدھی لوگ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے جو بندہ جو ہے وہ فیس کرتا ہے ویسے میاں صاحب جتنی دفعہ آپ چلے گئے آپ کو بھی آدھی ہو جانا چاہیے آپ تو ٹھیک ہے لیکن نہیں ہوئے جی میاں صاحب کیا کرے تیرہ جون دو ہزار چار کو ڈاکٹر شال صاحب اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ڈاکٹر ادنان کی طرف سے اور میں سعودی عرب گیا اور شاہ فیصل سپیشلسٹ ہاسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جدہ کے اندر میں نے ان کو چیک کیا اور ان کا علاج کیا اور مجھے کہا گیا میں نے ان کو چیک کیا اور پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ میں آؤں اور وہاں پہ ایک ان کی جو آپریشن ہے وہ پرفارم کروں پرفارم دس پرسیجر یہ میرے خیال ڈاکٹر آپس اپنی زبان کے اندر آپریشن کو ہی کہتے ہیں اس کے کہتے ہیں میں نے جا کے وہاں پہ بیلون انجیو گرافی کی وہ کوئی خوبارہ سنا ہے کہ وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں رد کے اندر اور وہ پھر ڈل تک جاتا ہے پتہ نہیں کی ہے ڈاکٹر در بیٹھے ہیں ان کے اس حمل جانے ہے میں نے کہا وہ جی خوبارہ جسم کے اندر داخل کرتے ہیں وہ کیجی بیلون انجیو گرافی پلاسٹی کیجی اور دائیں یعنی لیفٹ سرکم فلیکس کی میں انہیں دعائیاں بھی دیکھ کے آیا رائٹ کارنری جو تھی وہ ٹوئنٹی یہ تو میں نے دائیں والی کی یعنی کہ کھبے آتھ والی کی تو سجی جو تھی اس کو میں نے پھر ٹریٹ کیا اٹھائیس جنوری دو ہزار ساتھ کو زلیخہ ہاؤسپٹل دوبائی میں شیخہ زلیخہ کہتے ہیں ویسے اس کو شیخہ زلیخہ ہاؤسپٹل دوبائی میں اور میں کہتے ہیں جی اس کے بعد میں ان کو تو میں انہیں دیکھ ڈاکٹر ادنان کے ذریعے میں وہ مجھے ان کی حالت سے اگاہ رکھتے ہیں اور میں نے دیکھتا رہتا ہوں کہتے ہیں ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کو یہ دل کی جو بیماری ہوئی تھی وہ دو ہزار تین میں دریافت ہوئی تھی اور بیماری کا انہوں نے نام بھی لکھا نہیں میرے کل نہیں پڑی جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دو ہزار چار کے اندر اپریشن کیا دو ہزار سات میں دوبارہ کیا اور پھر اس کے بعد جناب اللہ بھلا کرے ستمبر دو ہزار آٹھ میں لندن میں کیا ان کو چیک کیا میں نے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پھر اندر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو میں نے یہ ایس ایس کیا کہ ان کو یہ ہوا ہوا ہے اور یوں ان کا میرے زیر انتظام علاج چلتا رہا کہتا ہے جی مئی دو ہزار سونہ کو ان کا بائی پاس کیا میں نے اور وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بیسیکلی انجیوگرافی کر رہے تھے ڈاکٹ شاہب تو وہ جو ہوتی ہے وہ رپچر کر جانا جی ڈرگ پھٹ گئی اور پھر وہیں پہ ڈاکٹ شاہب کا یہ میہ صاحب کا آپریشن ہوا تھا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے انہوں نے نہیں لکھا ہوا کہ مطلب کے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جی کہ میہ صاحب جو ہیں وہ موت کے موں سے واپس آئے تھے ایک رفعہ سارا کام پرائم میشٹر تھے نا تو ایک دفعہ گئے تھے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے وہ جس میں یو تھی ہے گھوس کے تصویریں بناتے پائے گئے تھے ہاں وہ والا اور حسطال کے بعد مزارے کرتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ڈاکٹ شاہب لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کوئی تھومبو سائٹو فینیا کوئی اس طرح کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کا ہم نے کہا کہ ہم کرنا چاہے پھر اکتوبر دوہزار انیس کو بھی ان کی میڈیکل منیجمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹ شاہب نے ان کو مشورے دیئے چیک کیا اکتوبر دوہزار انیس میں ان کو پھر حسطال میں داخل کیا گیا اور پھر ہاں سپیسفک کام ہوا اچھا انہوں نے کہا جی ان کی جو ہسٹری ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جناب وہ جب بھی قید تنہائی میں جاتے ہیں تو ان کے ان کے یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں آگے انہوں نے میڈکیشن لکھی ہوئی ہے وہ میں گنتی کی تھی جی ویسے کوئی بارہ دعائیاں نے جی بارہ دعائیاں ہیں جی جو ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو یار بارہ دعائیاں کام از گم دین جو دو وری تھے ہونے نہیں کوئی تا ایک وری بھی ہوئے گی کوئی تین ٹیم بھی ہوئے گی لیکن بارہ گولیاں یاد رکھنی ہیں بڑی گال ٹھیک ہے ہاں ہو اور ویسے مریم نے اس میں سپیشلسٹ کیا تھا کہ اببہ کو کونسی دعائی کس وقت دینی ہے آج شاہر جی وہ کہتے ہیں اس کے بعد جناب یہ لندن آگئے چونکہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں لے گئے تھے میاں صاحب کو دوزار آٹھ کے بعد اس کا ذکر شاہد کہیں آگئے آئے ٹھیک ہے وہ یاد وہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ان کو ڈیالا میں ہو گیا تھا دوبارہ ہاں وہ کہتے ہیں جی لندن میں ہیں اور ایکسٹینسیو قسم کی ان کے حوالے سے ہم نے انویسٹیگیشن کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی ہم انجیو گرافی کریں گے لیکن کوورڈ کی انفیکشن کے باعث یہ نہیں ہو سکا پینڈیمک جو ہے وہ رکے تو ہم اس پرسیجر کو شروع کریں وہ کہتے ہیں میں نے جو گزشتہ وزٹ کیا تھا ان کی میڈیکل تھرابی کے لیے اور ان کا لائف سٹائل چینڈ کیا تھا انہیں کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں بہت زیادہ ان کو ٹینشن ہے اور یہ ٹینشن ان کو اس وقت ہوئی تھی جب وہ قید تنہائی میں اڈیالا میں تھے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اپنا لائف سٹائل بدلیں جس کے اوپر پھر میں جاؤں گا اور لے کے آنگا ٹھیک ہے میں بورس جانسن سے خود بات کروں گا وہ جس کے بعد پھر یہ والی بک بک شروع ہوئی تھی وہ اگر آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے ہوئی آخر کا جو پیرا جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوورڈ کرائیسس جو ہے جیسے ہی اوور ہوتا ہے تو یہ پرسیجر ہم کر دیں گے اور بہت ساری کام ہم نے دوبارہ انجیو گرافی بھی کریں گے اور انجیو پلاسٹی بھی کرنی ہے ہمیں اچھا آگے وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کا پاکستان واپس جانا اور واپس جا کے وہاں پہ اپنی مسروفیات میں ہو جانا ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں قائد ہیں پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی یا ووٹوں کے حوالے سے اور وہ بار بار اپنا وجود ثابت بھی کرتی رہتی ہے اس کے وہ قائد ہیں ٹھیک ہے تو ان سے تو ویسی لوگ ملنے کے لیے بڑے بچین ہوں گے ان کے جو فالورز ہیں یا ان کے جو ساتھ ہم رکاب ان کے لیڈرز ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ والی چیز ان کی ٹینشن میں اضافہ کر سکتی ہے اس لیے میں ان کو پاکستان ٹریول کرنے کی ایڈوائز نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان جانے کے لیے ان کو ائرپورٹ بھی جانا پڑے گا اور ائرپورٹ بڑی پرشورز جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے ٹینشن ہوگی دس ہو یار ہم کس طرح کی جگہ پہ رہتے ہیں یار ٹھیک ہے گھر میں سے ٹین ٹی پاپا لگی یہ آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں لیکن خیر یہ جناب وہ تو زہارہ میاں صاحب ہیں آج ہا جناب اس کے بعد انہوں نے ان کا مزید بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی میں یہ بھی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ان کو انکلوی انکلیسیرین انکلیسیرین پتہ نہیں کوئی اس طرح اس طرح کے انجیکشن فوری طور پر دینا شروع کر دی جائیں تاکہ یہ اس کے لیے ٹرائل ٹرائل مطلب کے جو ہے وہ تیاری ہوگی جی جو انہوں نے ان کا اپریشن کرنا ہے اور آخری پیرے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان کے ٹرائل کرنے کی میں نہیں دے سکتا کوئی سنڈرم ہے جی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کو ہو سکتا ہے یہ وہ رپورٹ ہے جس کا جائزہ لینا ہے ایسے لوگوں نے ایسے ڈاکٹرز نے جو ڈاکٹر فیاض شال کے کمرے کے باہر کرسی دھا گے بیٹھنے کی عقاد بھی نہیں رکھتے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں پروفیشنل کے اندر مقام ہوتا نا یہاں وہ ڈاکٹر صاحب اس رپورٹ کا جائزہ لیں گے اور زیادت وقت کو ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یا ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے اور یہ رپورٹ جو ہے دیکھئے اب اگر یہ ویلوگ جو ہے اتوار کو آپ کے ہتھے چڑے گا تو یقینا پیڑ والے دن جو ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے آئے گی کیونکہ حکومت کو روزانہ ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے اپوزیشن کی بیشنگ کرنے کے لیے اور نواز شریف اور مریم نواز شریف کو گالیاں دینے کے لیے اس لیے یہ تو ہوگا اس حوالے سے اس دوران جو ہے اللہ کرے جو ہے کہ وہ کسی کی ہیلتھ کے اوپر آج ہمیں اخلاقیات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ جناب کسی کے جو ہیں وہ کسی کے بارے میں نازبہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کہنے کے لیے جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے وہ جیف اور گشتی کا ہے ٹھیک ہے غریدہ کو یہ اس لقب سے پکارا جا رہا ہے تو آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے یہ دوسروں یہ تو اپنے آپ کو دیوتا سمجھتے ہیں مہارات سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں تو ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی ہو جائے یا کوئی انڈریکٹلی کوئی بات کسی سے لکل جائے تو وہ تو 295 سی ہوتی ہے بلاسفیمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بلاسفیمی کی تو اجازت نہیں دی جا سکتے اس کے صدا تو بڑی ساقت ہے یہ کسی کے بارے میں جو مرضی بھونکتے رہیں یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں ٹھیک ہے اور مجھے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر یہ بات درست ہوئی کہ یہ یہ جو غریدہ کے خلاف جو ٹھرن چل رہا ہے پرامنسٹر صاحب اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں میں لگ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں تو یہ توقع رکھتا ہوں ان سے میں ان کے ذرف کو بھی جانتا ہوں ان کی ذات کی بناوٹ اور بنت کو بھی جانتا ہوں اس لئے میرا تو خیال ہے کہ یہ ہو سکتا اللہ کرے یہ درست نہ ہو ٹھیک ہے میں لگ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ورڈلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یار یہ نہیں ہو سکتا لیکن میں کہتا ہوں کہ این ممکن ہے کہ یہ ہو لیکن ساتھ میں یہ خواہش دعا بھی کرتا ہوں ایسا نہ ہو تو ایسی صورت میں تو ان کو جائیے نا کچھ نہ کچھ ہاؤنڈ کرنے کے لئے تو وہ ہاؤنڈنگ کریں گے دیکھئے منڈے سے کس نئی ہاؤنڈنگ کا شکار آغاز کرتے ہیں اس وقت تو ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ صاحب لوگ چھوٹی پہ ہوتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے